اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے 3D Max ٹوٹوریل کی نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آٹو کیٹ سے 3D Max میں فائل کس طرح امپورٹ کی جاتی ہے اور اس کو موڈل کیسے کریں گے وہ سکھائیں گے پچھلی ویڈیو میں آپ نے ضرور دیکھا ہوا کہ شیپس میں نے کچھ موڈل ڈیزائن کیے تھے کچھ ایلیمنٹس ڈیزائن کیے تھے اور بولین کرنا بھی بتایا تھا کہ کس طرح شیپ کو ایڈٹ کیا جاتا ہے اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ ٹیٹیل کے ساتھ موڈل بنانا سیکھیں گے آٹو کیٹ سے امپورٹ کرنے کے لیے کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں جو آپ کو دیکھنی ہے جو بھی نئے آنے والے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بینہ سکپ کیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کسی اور چینل پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ پورا موڈل بنانا یہاں سیکھ لیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بھی تو 3D Max کی آپ انٹرفیس دیکھ رہے ہیں یوزر انٹرفیس 3D Max کا ہے آٹو کیٹ کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہمیں فائل امپورٹ کرنی ہے تو یہ آٹو کیٹ میں یا اوپن کیا ہے یہاں پہ میرے پاس ایک پلان ڈرو کیا ہوا ہے میں نے یہ سیمپل پلان ہے اس کے اندر میں نے کوئی ٹیکسٹنگ نہیں دینی ہے نہ کوئی ڈیمنشن دینی ہے یہ پلان وہی پلان ہے آپ میرے چینل پہ پلائلسٹ میں جائیں گے آرکیٹیکشل کے نام سے پلائلسٹ ہے میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ پلان آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے ڈرو کر سکتے ہیں جس میں میں نے پوری آرکیٹیکشل ڈرائنگ بنانا دکھایا ہے سکھایا ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس کو یہاں پہ جو ہے آرکیٹ میں آپ سیمپل یونٹ چیک کریں گے کہ اس ڈرائنگ کا یونٹ کیا ہے تو یہاں پہ یونٹ کی کمانڈ دیکھے یونٹ انٹر کر دیں گے آپ کے پاس آ گیا یونٹ بتا دیا اس نے کہ زیرو فیٹ زیرو یعنی فریکشنل یونٹ آپ کے پاس آرکیٹیکشل یونٹ سیلیکٹ ہوا ہوا ہے یہاں پہ یہاں سے آپ کو کسی چیز کو نہیں چھڑنا صرف یونٹ چیک کرنا ہے اوکی کر دینا ہے کینسل کر دیں جو آپ کو سمجھ میں ہے اب ہم چلتے ہیں 3D Max میں 3D Max میں آپ کو سب سے پہلے یونٹ کو سیٹ کرنا ہے جو یونٹ آپ کا اس ڈرائنگ کے اندر ہے وہ ہی یونٹ آپ کو یہاں سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم چلتے ہیں یونٹ کی طرف کسٹمائز میں گئے ابھی آپ دیکھیں یونٹ میرے پاس جو ہے سیمپل ڈیسیمل پر ڈیفالٹ جو اس کا 3D Max کا ہوتا ہے وہ سیلیکٹ ہوا ہوا ہے تو کسٹمائز میں جائیں گے یونٹ میں جانے کے بعد آپ کو سیمپل ڈیو ایس سٹینڈرڈ پر چیک لگا دینا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے یونٹ آپ کے کون کون سے ہیں ہمارے پاس آٹو کیٹ میں 0 feet 0 inch تھا یہاں پہ 1 oblique 1 ہے تو اس کو آپ 1 oblique 1 ہی سیلیکٹ کریں گے اوکی کر دیں گے اب سیمپل آپ فائل میں جائیں گے اور اس میں import پر کلک کر دیں گے آپ اور یہاں پہ آپ نے وہی فائل جو میرے پاس موجود تھی اوکی کیا یہاں پہ کچھ لیئرز آیا تھی یہ geometry ہے اس کی اس میں کوئی setting ہمیں نہیں چھڑنی ہے یہاں پہ سیمپل جو جتنی بھی لیئرز ہیں وہ سب میں چاروں آ جائیں تو یہاں اوکی کر دیں گے یہ میرے پاس plan ڈرو ہو گیا یہاں پہ import ہو گیا اب اس plan کو سیمپل طریقے سے ہم model کر سکتے ہیں اس کو آپ نے walls کو select کیا آپ چاہیں تو layers cut جو ہے panel کھول لیں یہاں پہ آپ کے پاس layers میں یہ ساری layers نظر آ رہی ہیں یہ wall ہے بند off کریں گے off ہو جائے گی steps ہیں اور doors ہیں balcony صحیح ساری layers آپ کے پاس یہاں پہ available ہوتی ہیں تو ہم چلتے ہیں walls کی طرف walls کو select کیا perspective view میں آگئے perspective view میں جانے کے بعد modifier پہ کلک کیا میں نے یہاں پہ modifier list پہ کلک کروں گا اور e select کروں گا e press کیا ہے میں نے اور extrude کو میں select کرلوں گا یہاں پہ amount دیتے ہیں کتنا یہاں پہ ہمارا 3 fit میں نے دیا فیلال ابھی آپ 3 fit میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب سا ایک shape بن پیارا اور بیچ میں سے hollow بھی ہے یہ خالی خالی ہے تو اس کو اب set کرنا ہے یہاں پہ آپ آئیں گے ڈیٹیبل اسپلائن پہ یہاں پہ آپ اس کو select کریں گے vertex کو اب vertex کو select کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے یہ میرے جو vertex ہیں کہاں کہاں سے break ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم doors and windows کو close کر دیں گے لیئر کو اب میرے یہاں سے دیکھیں break ہے یہاں سے break ہے یہاں سے سب جگہ سے break ہوئی بھی ہے تو اب اس کو close کرتے ہیں right click کریں گے right click کے بعد connect پہ click کر دیں گے اور اس کو اس سے connect کر دیں گے جو جہاں 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 سے break ہوگی ہم اس کو connect کر لیں گے اس طرح یہ ساری سوری سوری یہ والی غلط کنیکٹ کر دیں گے میں نے ساری کنیکٹ ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں ایک سوری کی طرف ایک سوری میں جا کے دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے سب solid آ چکی ہے اب یہ ہے یہاں سے color check کرتے ہیں set کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو color میں change کرتے ہیں نہیں ہو رہا یہاں سے color تو آپ simple material میں جائیں گے material میں جا کے آپ جو ہے اس کو یہ color دینا چاہیں سمپل اگر یہ دینے والپینٹ تو یہ آپ کا اس color میں آ جائے گا اب یہ آپ نے جو ہے ہائٹ ہمارے مجھے زیادہ لگ رہی ہے بارہ فٹ ہم اس کو ٹکم کر دیں دس فٹ پہ لے کے آ جاتا ہوں گا یہ میری دس فٹ کے ہائٹ ہو گئی ہے سمپل اب اس کے windows and doors ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے اس کو windows and doors ایڈ کرنے سے پہلے اس کے segments نظر نہیں آ رہے دیکھیں میں select کیا اور select کرتا ہوں تو میرے پاس segments کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے کہ lines کہاں کہاں سے کیا کون کون سی line ہے اس کے اندر تو اس کا simple ہے f4 اب آپ دیکھ رہا ہوں گے اس میں white color کی lines ہیں lines نظر آ رہی ہیں تمام اب select کر لیں گے اب سب سے پہلے windows ہم ڈرو کرتے ہیں یہ window ہے یہاں پہ window ہے یہ door ہے یہ window ہے جس کا simple کیا ہے convert to edit table poly کی طرف چلے جائیں گے ہم convert to edit table poly کلک کر دیا اب یہ edit کریں گے edge کلک کریں گے edge پہ اس والی edge کو select کیا اس والی edge کو اس والی edge دونوں کو اور یہاں سے ان دونوں کو select کریں گے اور یہاں پہ آئیں گے connect میں connect میں جا کے آپ یہاں پہ value دے دیں گے دو یہاں پہ آپ باقی values کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ آکے آپ ok کر دیں گے اسی طرح آپ یہاں آئیں گے یہاں آئیں گے دونوں select کیے control پریس رکھنا ہے control کے button کو پریس رکھیں گے تو آرام سے آپ multi selection کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ simple click آپ کر دیں گے تو دو segments یہاں پہ ویڈ ہو جائیں گے اور دو یہاں ہو جائیں گے اسی طرح یہاں پہ آ جاتے ہیں connect ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھئے گا کیونکہ step by step آپ سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو امید کرتا ہوں کہ کئی اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو یہاں سے کافی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا ابھی میں نے صرف windows کو select کیا ہے windows بنا رہا ہوں اور بہت ایزی طریقے سے بنا رہا ہوں کوئی چیز سکپ نہیں کروں گا میں بھی تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلر نظر آتی جائیں یہ ہو گئی میری windows ساری ساری اب میں یہاں پہ آتا ہوں جو پہلی windows میں نے segment ایڈ کیا تھا اس کے اندر یہاں پہ میرے پاس یہ آ رہا ہے تین فٹ پر یہ دیکھیں یہ تین فٹ پر ہے اور یہ میرا چھے فٹ پر ہے یعنی تین اور تین تین فٹ پر آ گیا تو اس کو مجھے کرنا ہے سات فٹ پر پورا یہ والی segment جو ہے میری سات فٹ پر آنی چاہیے پوری 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 تو یہاں پہ میں تین فٹ کلک دیتا ہوں اور یہ تین چار فٹ پہ یہ آ جائے گا تو سات فٹ ہو جائے گا ٹوٹل یعنی سات فٹ ہائٹ ہوتی ہے دروازے کی اور windows کی یعنی میری windows کی جو ہائٹ ہوگی وہ چار فٹ ہو جائے گی تین فٹ سیل ہائٹ چار فٹ وینڈوز کی ہائٹ اور یہ اس طرح وینڈو آپ کی سیٹ ہو جائے گی ساری تمام سات فٹ پر تمام وینڈوز کو اسی طرح select کر کے آپ کو سیٹ کر دینا جو بھی ہیں تین فٹ ہیں یہاں پہ سات فٹ آ جائے گا تو اب یہ ہے کہ میں ٹائم لیپس کی طرف چلے جاؤں گا تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور میری ویڈیو بھی تھوڑی چھوڑ ہو جائے گی اس کی وجہ سے کی ایک ایک سیلیکٹ کرنا اور اس کو سیٹ کرنا یہ ہے ہمارا روشندان وینٹی لیٹر ہے یہاں پہ تو اس کی ہائٹ جو ہوگی پانچ فٹ ہوگی یہاں سے یعنی سیل ہائٹ جو ہے اس کی پانچ فٹ ہوگی اور ہائٹ ٹوٹل ہائٹ جو اس کی دو فٹ ہوتی ہے اس ٹینڈرڈ وہ دو فٹ ہو جائے گی ٹائم لیپس کی طرف نہیں جا رہا میں آخری وینڈوز تو رہے گئی ہیں سوری ساتھ فٹ ہے تین فٹ ساتھ فٹ یہ میری تمام وینڈوز ہو گئی ہیں کمپلیٹ اب ان کو ہم لگائیں گے بیم بیمز بیمز کس طرح ایڈ ہوں گے ٹاپ بیم اور بوٹم بیم یعنی سیل آپ جائیں گے پولیگون میں پولیگون سلیکٹ کریں گے آپ کو پہلا یہ سلیکٹ کرنا ہے دوسرا یہ انٹرڈول پریس کر کے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو سلیکٹ کرنا ہے چاروں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سیمپل یہاں پہ دیکھیں گے بریس کا اپشن نظر آ رہا ہے اس کو بریج کر دیں گی یہ آپ کی وینڈو بن جائے گا اسی طرح اسی پروسس کو دوبارت سے دور آ دیں گے ساری ویڈیو وینڈوز کے اوپر یہ بریج ہو گئی ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے جس میں آپ کا جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے زیادہ سیگمنٹس یوز نہیں ہو پائیں گے آپ کے اور آپ کا موڈل بھی ہیوی نہیں ہوگا زیادہ جو آٹاکیٹس سے آپ نے یونٹ لیا ہے وہی یونٹ آپ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اسی کے ساب سے آپ کی موڈلنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ اس طرح ہو گئے آپ کی ساری وینڈوز ہو گئی اب آتے ہم ڈورز کی طرف ڈورز کے لیے دوبارہ سے سیگمنٹس پہ جائیں گے پہلا ڈور میں رہی ہے سیگمنٹس کلک کیا ایجز کو مطلب سیگمنٹ ایجز این دونوں میں کوئی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کیا اس کو کیا دونوں کو سیلیک کرنے کے بعد دوبارہ سے اس میں ایجز میں جاؤں گا یہاں پہ دو لکھا تھا میں نے لازٹ ٹائم دو اب دیکھ کر دوں گا اوکے کر دوں گا اب دونوں طرف میرے پاس پوائنٹ ایڈ ہو گا اب اس کو میں یہاں سے سیلیک کر کے ساتھ فٹ بھی لے جاؤں گا ساتھ فٹ پہ آیا تھا یہ آپ کے سامنے دیکھ رہا آپ نے یہ ساتھ فٹ پہ آیا تھا ساتھ فٹ اسی طرح ساتھ تمام ڈورز کے ساتھ آپ یہ کام کریں گے اسی چیز کو ریپیٹ کر لیں گے یہ ون بائی ون ہی سیلیکٹ ہوتی ہے سیلیکٹ تو دونوں ہو جائیں گی ابھی میں آگلی وعلی میں بتا تا ہوں کہ میں اللہ oynہ کیوں سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کو اس والے میں آپ کو بتا تا سمجھاتا ہوں کہ سنگل سنگل سلیکٹ کر کے میں ماؤنٹ کیوں دے رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے دونوں کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے دونوں سیلیکٹ ہیں ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہوگا سلیکشن آپ کو یہاں پہ ویلیو نظر نہیں آئے جب آپ ایک املٹی سیہ سیلیکشن لیتے ہیں تو پھر ویلیو نظر نہیں آتی تو اس لیے ون بائی ون ہی اس کو سلیک کرنا ہے یہاں سے ون بائی ون اور سوری سات فٹ پہ لے آیا اس کو تمہیں اور ایک فٹ پہ لے آیا سات فٹ پہ لے جانا تھا اسی طرح اس میں ہے جو ایڈ کرنا ہے کنیکٹ سلیکٹ جی ہمارے تینوں ترواز ہو گئے اچھا یہ آپ کی آگئی بیلکنی یہاں پہ بھی ہم اس کو سارفٹ پر اس کی بیم دے دیتے ہیں سارفٹ پولیگون کو سلیکٹ کریں گے وہی ہم بریج کر دیں گے اس کو یہاں سے ہمارے تین تیار بریج اور یہاں سے ہمارے تین تیار بریج کھڑکی بن چکے ہیں اب چلتے ہیں کھڑکی کے فریم ونڈوز فریم کی طرف تو ہم واپس سے ایڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر چاروں کو سلیکٹ کروں گا کنٹرول ٹریس رکھنا ہے ہولٹ کر کے اور یہ چاروں سلیکٹ ہو گئی لائنز اب آپ یہاں سے کریں گے اور لینئر کر دیں گے اس کو اکی کریں گے اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ دوسرا اوبجیکٹ ایڈ ہو چکا ہے اس کو میں سلیکٹ کر لوں گا یہاں لائن کو سلیکٹ کر لوں گا یہ سپلائن کے نام سے آگئی یہاں پہ شیپ ون آگیا رینڈر میں جائیں گے یہاں انیبل ان رینڈر انیبل ان ویو پورٹ آپ کی تکنس جو ہے یہ ریڈیل نہیں ہے ہمیں ریکٹنگولر کرنا ہے یہاں پہ ہم اس کو دو انچ کر دیں گے 0.17 اور اس کو 0.6 کر دیں گے 0.56 انچ ہو جائے گا اس کا کلر چینج کرنا چاہے ہیں اچھا اس مٹریل میں سے چینج ہوگا اس کا کلر اور یہاں سے ہم کو یہ کلر دیں گے اس کی سیلیکشن یہاں پر آ رہی ہے میڈ میں تو ہم چارے اس کے قریب میں آیا ہے تو اس کی لئے آپ یہاں پہ جائیں گے use pivot point center کلک کریں گے ہالڈ رکھیں گے کلک کو اور یہ center point پہ کلک کر دیں گے یہ آپ کی سیلیکشن یہاں جائے گی اب اس کو آپ ایڈجیس کر سکتے ہیں آرام سے اس طرح سارے جو ہیں فریم آپ بنائیں گے ایک فریم یہ ہو گیا سیلیکٹ میٹریل اینڈ اس کو بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے موسیقی 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 میں نے میٹریل کا کوئی نہیں دیا ہے سیمپل میٹریل میں نے اپلائی کیا ہوا ہے کوئی ٹیکسچر میں نے اپلائی نہیں کیا ان کے اوپر جو آپ کے فریمز ہیں اس میں آپ تین لائن سیلیکٹ کریں گے چوتھی لائن یہاں پہ نہیں ہوتی تو ہم کلیر شیپ کریں گے وہ ہی اب یہاں سے ہم لوگ اس کی ڈائمنشن چینج کر دیں گے پہلے یہاں سے 0.5 کریں گے نیچے والے کو 0.17 دو انچ ہو جائے گا تو یہاں سے اس کو بھی یہیس کلر دیتے ہیں میٹز ڈائیں گے دیتے ہیں ڈیتر ہے ڈیتر ہے موسیقی 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 تو نیکسٹ انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر جس میں آپ کو فرمز اور ڈورز کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی ایک ہی کلک پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو سمجھانے کی تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا ابھی ہمارا یہ بلینٹ جو ہے تقریباً وینڈوز اور انڈورز جو ہے فرمز لگ چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی پلند کی طرف پلند کے لیے ہم باکس لیتے ہیں آپ کو جائیں گے یہاں سے نیپس طوگل کلک کرتا ہوں نے یہاں سے سوری رائٹ کلک کروں گا یہاں پہ ورٹیکس سلیکٹ ہو ہوا ہے میرے پاس اس کو گریڈ پوائنٹ کو اٹھا دوں گا ورٹیکس پو سلیکٹ کرنا ہے مجھے چیک لگا دیجیگا یہاں سے اس والے پوائنٹ کو اٹھا کے ایسے لیک کی آنا ہے آپ کو چلی سوری بے اون نکیا میں نے ٹوگل اور ایس سے یہ آن کر دیا میں نے اب یہ دے گا ورٹیکس کو سلیکٹ کرے گا ورٹیکس ٹو ورٹیکس چلے گا یہ آپ کا پلنٹ یہاں پر ڈرو ہو جائے گا پلنٹ کو میں دے دیتا ہوں تقریبا ڈیڑھ فٹ 1.5 اور یہ دیکھیں دس فٹ کی اوپر بنی ہے تو اس کو آپ یہاں پر سیپل رائٹ کل کر دیں گے یہ نہیں چاہے گا اب آپ جائیں گے پرنٹ ویو پر یا لیفٹ ویو میں جائیں گے اور سلیکٹ کریں گے سوائے پلنٹ کے میں نے پلنٹ کو سلیکٹ نہیں کیا ہے اس کو یہاں سے میں تھوڑا سا اٹھا دیتا ہوں اور پھر سے ٹوگلس نے آن کیا میں نے اس پوائنٹ سے اٹھا کے اس کو اس پر رکھ دوں گا پلنٹ پر یہ میری پلنٹ لگ گئی اسی طرح اسی کو میں کافی کر لیتا ہوں سوری یہ ٹوگلس نے آن کیا ہوا ہے میں نے آف کر دیتا ہوں یہاں سے کافی کیا اس کو چھینچ یا چار ان جو آپ کی ٹھکنس آپ کو دینی ہو آپ دے سکتے ہیں اور اس والی کو میں روپ بنا دی ہے اس کو میں نے یہاں سے ایسے اس طرح لگا دیں گے اب اس کا جو پروڈیکشن نکالنے ہیں ہمیں تو ہم اس کیلئے کیا کریں گے اس کو ہم کر دیں گے انیس فٹ دونوں طرف سے نکل جائے گا رام سے اور اس کو میں کس فٹ کر دیتا ہوں کس فٹ ہے تاکہ دو دو فٹ میرا باہر نکل جائے یہ پچیس ہے اس کو میں کر دیتا ہوں نتیس تاکہ دونوں طرف سے باہر نکل جائے میرا اس طرح اب اس میں ہے سٹیپس آگئے یہ ہمارے سٹیپس لگیں گے کس طرح لگیں گے یہ بھی اسان ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو بتاتے ہیں اب کو کس طرح بنانا ہے اس کو یہاں پہ میری بیلکنی ہے بیلکنی کو بھی کس طرح ڈیزائن کرنا ہے آسان طریقے سے بتاتا ہوں گے باکس لیا روگل سنیپ آن کیا اس کو اور اس کو یہاں سے سلیک کر دیا اب یہ میرا پوائنٹ فائف ہائٹ آئی گی اس کی پوائنٹ فائف اب ٹاپ میں آ جاتے ہیں پہلے اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد اس کو اس کے اوپر لاکھے رکھ دیتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں ہے ڈیٹ ایڈ پولی ٹاپ ڈیو میں سلیکشن ٹی کو میں نے یہاں سے محفظ سے سٹیپز آن ہے میرے اس کو یہاں سے کلک کرتے ہیں میرا پہلے سٹیپ تو نظر آ رہا ہے مجھے دوسرا سٹیپ جو ہے پہلے والے کو جو دیکھوں کہ سٹیپز کہاں میں میرا ہے لائنٹ بھی ڈیلیٹ ہو گیا تھا اس کو میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد اس کو اس پر لاکھے رکھنا ہے کوپی میں جائیں گے ایڈ ایڈ پولی اور اس سلیکشن نہیں ہو پائی گی تو ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں اس والے کو ہم نے آر فٹ پہ لے جاتے ہیں اس کو ہم لاکس پہ دیں گے سیدھا سیدھا یہ سینٹر میں سینٹر سا آوٹ ہو گیا شاہد وہ میں نے گریٹ کون کیا باتا یہ آٹھ فٹ پہ آ جائے لہا دوسرا سٹیپ اس کا جائے وہ چھے فٹ آ جائے لہا اب یہاں سے اس کو جو ہے ایک ایک فٹ کر دیتے ہیں یہ ایک فٹ پہ آ گیا اور یہ بھی ایک فٹ پہ آ جائے لہا دو فٹ پہ اس کو لے کے آ جاتے ہیں یہاں تاکہ اس سے لگ جائے گا یہ اس طرح آپ کا سٹیپ تھی آگا جائے گا اس کو کوپی کر لیتے ہیں تینوں کو اور کوپی کے بعد یہاں سے اس کو شفٹ ہالڈ رکھیں گے مووو کر لیں گے کوپی اور اس کو ہم یہاں سے روٹیٹ کر لیں گے روٹیٹ کے لیے آلائن اینگل سنپ جو ہے آن کرنا پڑے گا نائنٹی ڈگری ون ایٹی ڈگری یہاں سے آئے گا اس کو یہاں سے اٹھائیں گا یہاں رگ دیجئے گا یہ آپ کا دونے طرف سٹریس لگ جائیں گی رووو کو شیپ دینا ہے کوئی تو اپنے شرائٹ کل کرتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیپل پولی یہاں سے آپ رووو کے لیے بیویل کی کمانڈ موجود ہے ہمارے پاس بیویل نے آپ اس کو جتنا اٹھانا چاہے اٹھائے جتنی آپ کی ریکارڈ ریکارمنٹ ہے 3D فٹ کو ہوتے ہیں میرے خال سے اور اس کو اندر کی طرف کر دیتے ہیں یہ اس طرح کی آپ کی جو ہے موڈل تیزار ہو جائے گا ہم بیلکنی دیتے ہیں ہماری بیلکنی کے لیے ہم سمپل کیا کریں گے اس والے سلیک کریں گے ہم جو ہے ڈورس کو بن ہیں اچھا یہ والی جو ہے آف کر دیتا ہوں اس میں سے سارے آف نہیں کرنے مجھے نامیں نے کسی بولی دیا ہے اس میں اس میں جا چکا ہے پلیننگ کمپلیٹ اس کو میں نیا سے کوپی کر دینا ہے ایک کوپی اس کی کی یہاں پہ آکے سلیک کریں گے اس کو میں لیٹ کر دیتا ہوں یہ والی جو ہے اور یہ والی جیٹی لیٹ کر دیں گیا اس کو کلیپ کر دیتے ہیں کنیکٹ ڈو ڈس اینڈ ڈس میرا ایک سولیڈ وہ بن جائے گی پلینٹ اس کو میں لے کیا تو ہوں تو 1.5 لیڈ فٹ ہے اس کو میں نیچے رہاتا ہوں اس کو بھی میں کلر دے دیتا ہوں یہ والا اب میرے پاس یہ وال آ جائے گی اس کی اس میں سے والز کو میں کوپی 1.5 پہ لے کے آ جائے تھے اس کو 1.5 ہائٹ پہ آ گیا اب یہ آپ کی جو ہے والز 1.5 پہ آ گیا اس کی بھی میں کوپی کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر دیتے ہیں دوبارہ سے اب اس میں جو ہے ان دونوں کو ہم سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ آ گیا ایسے کنیکٹ اس میں سے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے اس کو کنیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آ گیا یہاں پہ آ گیا یہاں پہ آ گیا یہاں پہ آ گیا کریں گے ہمیں بگا آ گیا یہاں پہ آ گیا یہاں پہ آ گیا ہمیں پہ آ گیا اس کو میں لے کے چلے آ دوں 5.5 پہ 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 اس میں سے ہم جوالی سلیکٹ یہ ڈیلیٹ یہ ڈیلیٹ یہ ڈیلیٹ باقی سب رہنے دیں گے ایڈیٹیو کھولی اور سپلائن یہاں سے آپ ریڈیس دے دیں گے اس کو بھی فیلاب یہ کلر ہوتے دیتے ہیں سٹریل بعد میں دیں گے اس کو آئیرن کلر کی میری ڈک بن جائے گی آہ سوری بیلکنی تیار ہو جائے گی اس طرح پلنٹ ہے میری پلنٹ کو بھی میں یہ کلر دیتا ہوں تاکہ ایک سا کل کریں یہاں سے سب کام کر دیں گے اب اس کے رہے گئے ڈوڑز اور وینڈوز کو کس طرح ڈیزائن کریں گے ٹیچچر رہ گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ٹیچچرنگ وینڈوز اور ڈوڑز جو ہیں وہ میں بنا کے دکھاؤں گا آپ کو تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹیچچر رہا ٹیچچر رہا ٹیچچر رہا